پیڑ پودی کیرنیریس پلانٹس کہا جاتا ہے گوشت خور پودے مختلف ممالک میں پائی جاتے ہیں ان میں ایسے پودے بھی ہیں جو کیڑی مکوڑوں کے علاوہ بڑے منڈک چڑیا حتیٰ کہ چوہوں کو بھی عظم کر لیتے ہیں گوشت خور پودوں کے یہ اقسام عموماً ایشیا کے بارانی جنگلات میں اور خصوصاً بورنیو انڈونیشیا اور ملیشیا کے جنگلات میں پائی جاتے ہیں کائی سے ڈکی زمین پر جس کے نیچے پانی خوب رس رہا ہو اور مٹی بہت زیادہ نم نہ ہو اگتے ہیں عموماً یہ پودے پندرہ سو سے لے کر چبی سو پچاس میٹر بلند پہاڑوں پر دیکھے گئے ہیں لیکن زمین میں مادنی نمکیات اور نائٹروجن کی کمی ہو اور تو یہ پودے یہ کمی پوئے کرنے کے لیے بیڑ پودے کیڑوں مکوڑوں وغیرہ کو کانی پر مجبور ہوتے ہیں کیونکہ ان کی نشنمہ کے لیے یہ نائٹروجن اور نمکیات بہت ضروری ہوتی ہے دوستو اس پودے کا مٹکہ نمہ جال 35 سنٹی میٹر اونچہ اور 18 سنٹی میٹر چھوڑا ہوتا ہے جس میں ساڑھے تین لیٹر پانی جمع ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اس میں ڈائی لیٹر وہ سیال مادہ بھی ہوتا ہے جو اسے شکار کو حضم کرنے میں مدد دیتا ہے ایک طریقہ بلکل جنگری جانوروں کی طرح ہوتا ہے مٹکہ نمہ اس پودے کے ہاتھی کی کان جیسے بڑے پتے اور کٹیلے دانتوں کی طرح کانٹے ہوتے ہیں وہ دیکھنے میں ایک مشلی کی مو کی طرح دکائی دیتی ہے کو مو کی طرح کھلا چھوڑ دیتے ہیں جس میں کیڑی مکوڑے وغیرہ اس میں آ کر پنس جاتے ہیں اور وہ بہ آسانی اسے کھا لیتا ہے کسی پودے میں صبح صویرے مسک کر دینے والے خوشبو نکل دی ہے اس پودے کے ایرد گرد جو بھی کیڑا مکوڑا گزرتا ہے اور اس خوشبو سے مدہوش ہو جاتا ہے گوشت خور پودہ اس مدہوش کی عالم میں اپنے شکار کو ہڑپ کر ڈالتا ہے اگر کوئی چھوٹا جانور اس پیڑ کی قریب سے بھی گزر جائی تو وہ چپٹ کر دبوش لیتا ہے دوستو ہینک کمال کی پودے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے اگر ویڈیو اچھے لگے ہو تو چینل کو اپنے ساتھ لازمی سسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرو تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے شکریہ آپ کو دیکھنے